ضرور ذہن میں رکھیں گے ہماری چوبیس تاریخ کو میٹنگ ہے جس میں ہم نے لیکن یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں گے اس وقت حالات جو ہیں مو کافی اقرام ہیں اور ابھی تک جتنی بھی رسرچ نظر آئی ہے اس میں ہمارے جو نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے یہ خیال ہے کہ سکولز جو ہیں ان کے ساتھ لنک ہے انفیکشن کی سپریٹ کا بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جب سب خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج ابھی ویڈیو کے شروع میں آپ نے سنا ہے شفقت محمود صاحب اور پرائیویٹ سکول اسوسییشن کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں جس میں سمارٹ لوگ لاکڈاؤن ہونے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے سکولز کو ایک یا دو دن اپن ہونے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے لیکن شفقت محمود صاحب نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جو ہماری ان سی او سی ہے وہ سکولز کو سمجھ دیا ہے کہ ایک انفیکشن کا اس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ذریعہ ہے اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں 24 مارچ کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے بدھوالے دن جس میں تمام جو وزراء ہیں اور ہیلتھ کے وزراء ہیں وہ شامل ہوں گے اور جس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکولز بند ہونے والی جو نیوز ہے وہ گالب ہے ابھی تک سکول بند ہوں گے جس طرح ابھی آپ نے سنا ویڈیو کے شروع میں شفقت محمود صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے تو سٹوڈنٹ سے سوالے سے جو بھی نیکسٹ اپ ڈیٹ ہوئے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا